آج میں سورت القحف کی چند یعنی ابتدائی دس آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اسی کے ساتھ ایک چیلنج بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ دس آیتیں ہمیں اس مہینے میں یاد کرنی ہیں بہت بڑا چیلنج نہیں ہے تیس دنوں میں دس آیتیں اس نوٹ آ ویری بگ چیلنج لیکن چونکہ ماہ رمضان میں ہم سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس چیلنج کو ایکسپٹ کریں اور ان دس آیتوں کو منیمم ان دس آیتوں کو ہم یاد کریں اس کی فضیلت کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں لیکن پہلے میں یہ ان دس آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں اور کنزل ایمان سے اردو اور انگلیش میں ٹرانسلیشن بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شديدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم ان لهم عجر حسنا ماکثین فیه ابدا ویندر الذین قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارل زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرسا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا صدق الله العظيم سبحاند صحبا اللہ کی پناہ شیطان مردور سے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت محربان رحم والا سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصلاً کجی نہ رکھی عدل والی کتاب کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت دے کہ ان کے لئے اچھا ثواب ہے جس میں ہمیں شہ رہیں گے اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے موں سے نکلتا ہے نیرہ جھوٹ کہہ رہے ہیں جس میں نے اپنا پر کھل جاگے اور ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان دلائیں غم سے Possibly you may risk your life by grieving Oh dear Prophet ﷺ for them If they do not believe in this narration بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا جو کچھ اس پر ہے کہ انہیں آزمائیں کہ ان میں کس کے کام بہتر ہیں We have indeed placed all that is on the earth as its adornment in order that we may test them who among them has the best deeds اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پٹ پر میدان کر چھوڑیں گے and indeed we shall one day make all that is on it a barren plane کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ میں پہاڑ کی کھوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے Do you know that the people of the cave and people close to the woods were our exceptional signs جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کے سامان کر when the young men took refuge in the cave then said Oh our Lord give us mercy from yourself and arrange guidance for us in our affair صدق اللہ العظیم سجھ فرمایا اللہ عظیم نے اللہ the greatest set the truth translation ہم نے سنا اب کچھ فضائل اور کچھ مزامین سورہ قحف کے تعریف کے تعلق سے ہم سنتے ہیں قحف اس کا نام کیوں رکھا گیا قحف کا معنی ہے پہاڑی غار اور اس صورت کی آیت نمبر نو سے چھبیس تک اصحاب کحف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء کرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ کحف رکھا گیا اب اس کے پڑھنے کے فضائل سماعت کریں سورہ کحف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے اب یہ کیسے ہم سمجھیں تو حضرت براہ ابن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سورہ کحف پڑھی گھر میں ایک جانور بھی تھا وہ بدکنا شروع ہو گیا تو انہوں نے سلامتی کی دعا کی کہ اللہ سلامتی عطا فرما اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے اس کو کس چیز نے بدکنے پر آمادہ کیا یہ کیوں اچھل رہا ہے تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھاں پر رکھا تھا ان صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کا ذکر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلان یعنی ان صحابی کا نام لیا اور فرمایا اے فلان قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو وہ بادل سکینہ تھا سکینہ یعنی سکون والی چیز جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا یقیناً ابھی بھی جو ہم نے دس ہی آیتیں سنی ہیں لیکن جب تک ہم نے سنا ہے سکینہ ہمارے گھروں میں ہمارے دلوں پر ہمارے اوپر نازل ہوتا رہا ہے آپ اور ہم اس کو محسوس کریں تو کیا بات ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ بات وہ ہے جو میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا کہ ایک چیلنج شروع والی ہم اس مہینے میں یاد کر لیں تو فرمایا جو سورہ کحف کی ابتدائی دس آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے اب کتنی بڑی فضیلت ہے آج دنیا میں دیکھو تو ہر جگہ فتنے ہی فتنے نظر آ رہے ہیں صبح شام فتنے اڑتے نظر آ رہے ہیں اور بچے کنفیوزد ہیں دجال کے آمد کی باتیں یوٹیوب پر بھری پڑی ہیں انٹرنیٹ پر اس کی باتیں بھری پڑی ہیں اور دعوی بھی بڑے بڑے ہو رہے ہیں کب کیا ہوگا کہا نہیں جا سکتا اس میں ایمان کی سلامتی ہمارے لئے سب سے بڑا ہمارے لئے ایک بہت بڑا وصف ہوگا کہ ہم اپنا ایمان سلامت لے کر کے اس دنیا سے جائیں اس فتنوں کے دور میں تو اس کی ترکیب کیا ہوگی اس کا طریقہ کیا ہوگا تو یہ ایک طریقہ اس کا ہے کہ ہم سورہ کحف کی دس اقتدائی آیتیں یاد کر لیں انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے کریں گے نا آپ مجھے عقید ہیں اسی طرح اس صورت کی جمعہ کے دن سورہ کحف کی جمعہ کے دن پڑھنے کی خاص بزیلت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لئے خاص نور ایک روشنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور یاد رکھیں جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرہ نہیں ہوتا وہاں اجالے ہی اجالے ہوتے ہیں یہ روشنی دل کے اندر بھی ہوگی جب دل میں روشنی ہوگی تو پھر قرآن کی روشنی جس کے دل میں ہوگی وہ کبھی گمرانی ہو پائے گا اس کے روشنی جس کے دل میں ہوگی وہ کبھی ادھر ادھر نہیں جائے گا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر ان سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اللہ اللہ سبحان اللہ